سپر ہے سپر ہے آپ کو بتانا چاہوں گا جتنے بھی شوشثیں ساخرخ خصالے ہاؤسوال جا رہے ہیں اور کسی بھی فین نے اس مویویویویٰ کی نیگٹیوی نہیں نکالی ہر فین اس مویویوی کو پوستیف رسپونس دے رہا ہے اور پورے پانچ سٹار دینے کے لئے لڑی ہے گائز مووییوویوی میں آپ کو سنگ ایموشنلل آپ کو فائٹنگ سینڈ ڈائیلوگز آپ کو کرسیز ہلنے نہیں دیں گے موویو میں ایک سے بڑھ کے ایک سین آپ کو انٹرسٹنگ اور امیزنگ نظر آئے گا جبکہ دوسری سائیڈ میں آج سے بڑے بڑے سپرسٹار کی موویز بوکس آویس پہ بہت بوری طرح پٹ رہی ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا پابلیک اس مویو کو پورے منس فائب سٹار دینے کے لیڈی جبکہ دوسری سائیڈ میں گدر مویو کی بائیس سال کے بعد اتنی اچھے ریویز آ رہے ہیں بڑھ بڑھ کے لوگ تعریف کر رہے ہیں اور اب فینس بے سابری سے گدر ٹو کا انتظار کرتے ہیں ہم کو نظر آ رہے ہیں گایز میں آپ کو بتانا چاہوں گا گدر موی کو دیکھتے ہوئے سپرسٹرہ شاروکان امیتہ بچن کا بھی تکڑا ریاکشن آیا ہے سپرسٹرہ شاروکان اور امیتہ بچن نے گدر موی کے دواپے سے کر دی بڑے کر کے تعریف ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ یا اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دے چیلنگ کو سسکیپ کر دے گایز میں آپ کو بتانا چاہوں گا بائیس سال ہو چکے اس موی کو ریلیس ہوئے اور آج تک گدر موی کے بوکس آوی ریکارڈز کو سب سے بڑا سپرسٹرہ سلمان خان شاروکان بھی نہیں توڑ پائے بولی وڈ میں کوئی بھی ایک ایسی فلم نہیں جس کے لائف ٹیم میں پانچ کورٹ سوپر ٹکٹس بیچے ہوں لیکن گدر فلم میں دوزار ایک کے ٹائم میں ریلیس ہو کے بوکس آویس پہ بائیس سال کبرائے ریکارڈز کیم کر دیا تھا ہو سکتا گدر موی کا لائف ٹیم پانچ کورٹ دس سلاح ٹکٹ بیچنے کا ریکارڈ دوزار چوبیس پچیس چھبیس تک بھی کوئی نہ توڑ پائے گدر فلم کا اس وقت بجٹ انیس کورٹ تھا دوزار ایک کے ٹائم اس موی نوولی وڈ سے ایک سو تیتیس کورٹ کا کولکشن کر کے انڈین بوکس آویس پہ ستر کورٹ کی کمائی کر کے آل ٹیم بلوکباسٹ موی سابید ہوئی تھی فلمز کے میکنے گدر موی کا کریس دیکھتے ہو گدر ٹو بنانے کا ڈیسیشن لیا گدر ٹو کا بجٹ سوکر ہوڑے اور آپ کے قریبی سنما گھروں کے اندر گیارہ تری کو دستک دینے آرہی ورلڈ وڈ میس موی کو پورے آٹھ ہزار سکرینز کے اوپر ریلیس کیا جائے گا فلمز کے میکنے گدر ٹو کو ریلیس کرنے سے ویلہ گدر موی کو انڈین بوکس آویس پہ ریلیس کر کے ایک اچھا ڈیسیشن لیا ہے گدر ٹو کا پرموشن بالکل فری میں سٹارٹ ہو چکا جو فینس گدر موی کو دیکھنے گئے ہیں وہ گدر ٹو کو ہنڈر پرشنٹ دیکھیں گے اور جو لوگ اس موی کو بائی سال پہلے بڑے پڑے بڑے سکرین پہ نہیں دیکھ پائے تو ان پر چانس موقع ہے کہ آپ لوگ جا کے پھر اس موی کو بڑے پڑتے پہ دیکھ سکتو اگر بات کیے گدر موی کو دوبارہ سینئر بوکس آویس میں ریلیس ہونے کے لیے دو کروڑ کا خرچہ آیا تھا اس موی کے وی ایف ایکس اچھے کیے گئے تھے فور کے ریبزولوشن کو سین ایڈز کر کے دوبارہ سمیوک انیر بوکس آویس میں ریلیس کرنے میں لگ بگ دو کروڑ کا خرچہ آیا تھا اور فلم دوبارہ سے اپنا بجر ریکوور کر کے سپر اٹھو چکی ہے بارہ دنوں کے اندر گدر موی نے انیر بوکس آویس پہ تین کروڑ اسی لاکھ روپے کی کمائی کر کے دو کروڑ کا بجر ریکوور کر کے ایک کروڑ ساڑھ لاکھ ایکسٹرہ کلیکشن کر کے دوبارہ سے سپر اٹھو چکی ہے گائز فلم کمائی کرے یا نہ کرے دو کروڑ تین کروڑ کی اتنی اچھی کمائی نہیں لیکن گائز جو پبلک اس موی کو لاکھو کروڑوں اربو روپے کا پیار دے رہی وہ گدر موی کے لئے کلیکشن سے بڑھ کے کہیں زیادہ ہے جس کا فائدہ گدر ٹو کو ہنے والا اور فلم کے میکر نے گدر ٹو کا ٹیسر ریلیس کر دیا پبلک گدر ٹو کا ٹیسر دیکھنے کے بعد ٹیلر کے لیے بے سا بڑی سی انتظار کر رہے ہیں فینز اس موی کو لے کے بہت زیادہ اکسائٹڈ ہیں اور میں آپ کو بولنا چاہوں گا گدر ٹو بوکس آویس پہ اپنے پہلے دین اتحاس کی سٹیم ہے بوکس آویس پہ دوزہ تائیس کا سب سے بڑا ریکارڈز کر کے والا ویڈ سے دو سو کروڑ کا اپننگ لے سکتی ہے اور اگر اس آپ لوگ گدر ٹو کے لیے اکسائٹڈ ہوگی نہیں کمائی سکشن بتانا ویسے گئیز آپ کو گدر فلم کیسی لگی آپ نے دیکھی ہے کیونکہ کومس سکشن بھی آپ کا فیر سپر سٹار ہے کون ہے وہ بھی کومس سکشن بتانا میں آپ کو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک گوڑ